ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اب مومنوں کی ماں ہیں ان کے ساتھ بھی یہی عمل ہو گیا اور آپ احباب کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی لیکن اسی عمل سے انہیں گزرنا پڑا اور آپ نے چونکہ حج اکران کیا تھا تو وہ ابتدائی عمرہ بھی حضرت عائشہ کا رہ گیا ابتدائی عمرہ بھی کیونکہ حج اکران تینوں قسمیں میں نے پچھلے چھویں بتائیں اور جن احباب نے وہ نہیں سنی وہ پورا ایک ویڈیو اس کی پوری بنی ہوئی ہے حصہ اول حصہ دو عمراج حصہ سو میں اس کا تو یہ عمل اضافی طور پر بتائے جا رہے ہیں کہ آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھئے گا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کا عمرہ بھی رہ گیا اور یہ عمال بھی رہ گئے جو مسجد والے ہیں اب ان دنوں کے گزرنے کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حسرت کو عرض کیا کہ میرا عمرہ بھی رہ گیا میری فلان چیز بھی رہ گئی آپ نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ انہیں مکہ کی حدود سے باہر لے جائیں اور وہاں سے احرام بنوا کے انہیں لے آئیں اور انہیں عمرہ کروا دیں اور یہ ذہن میں رہے جسے آج مسجد عائشہ کہتے ہیں یہ مسجد عائشہ اس نسبت کی وجہ سے مسجد عائشہ کہلاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور یہ عمل ذہن میں رہے کہ آج آپ دیکھیں گے 90% لوگ 90% لوگ وہاں پہ احرام باندھ رہے ہوتے حدیث میں آتا ہے عبد الرحمن بن عبی بکر نے خود عمرہ نہیں کیا اپنی بہن کو عمرہ کرایا کیونکہ وہ مقصود ایام میں تھی اللہ رحم کرے بندہ تو ان ایام میں نہیں آتا تو بندوں کو کیا مسئیبت پڑی ہے کہ مسجد عائشہ سے بار بار عمرہ کرنے کی کیوں آپ خلاف سنت عمل کرتے ہیں اور کیوں ایسا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے اوپر ہے ہی نہیں ہے وہ تو ایسی خاتون کے لیے جو ان دنوں میں آ جاتی ہے اگر کوئی بندہ آپ نے آپ کو اللہ رحم کرے سمجھتا ہے تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بندوں کے لیے چیز رکھی نہیں ہے تو لہذا یہ باتیں میرے بھائیوں ان کو سمجھئے